اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا لاشٹ میں ہم بتائیں گے کہ علاج کیا ہے اور ہم ٹانسلائٹس سے اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں ویورز فاسٹ افال اگر بات کریں کہ ٹانسلائٹس ہے کیا ٹانسلائٹس دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ویرل اور ایک ہوتا ہے بیکٹیریل ٹانسلائٹس ہمارے گلے میں ٹانسل ہوتے ہیں وہاں پر جا کر سویلنگ کر دیتے ہیں انفلامیشن پیدا کر دیتے ہیں بعض اوقات یہاں تک نوبت آ پہنچتی ہے کہ سرجری کی ضرورت پڑ جاتی ہے ایک ٹانسل ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ مریض نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے کاف ہو جاتی ہے کاف کے ساتھ بخار آ جاتا ہے اور ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب سوتا ہے بچہ جب سوتا ہے تو سوتے وقت بچے کی جو سانس ہے وہ بند ہونا شروع جاتی ہے سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے سانس لینے میں تکلیف دشواری پیش آتی ہے جسے ہم سلیپ اپنیا کہتے ہیں یہ بیماری ٹانسلائٹس کی وجہ سے ہوتی ہے اور دم گھٹنے لگتا ہے اس کنڈیشن میں مریض کو کافی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گلے کی انفلامیشن ہو جاتی ہے سویلنگ ہو جاتی ہے جو وائرل ٹانسلائٹس ہوتا ہے اس کو کسی انڈیوائٹک کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے لیے سیمپل سی پین کلر میڈیسن بخار کے لیے پیرسٹامول بروفین یوز کرا کے اس کو ختم کیا جاستا ہے اور اگر بیکٹیریل ٹانسلائٹس ہے تو اس کے لیے انٹیوائٹک کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اگر سیویر ٹانسلائٹس ہے تو اس صورت میں سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے ٹانسلائٹس میں گلے کے انفیکشن ہوتا ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے گلہ پین کرتا ہے گلے میں درد ہوتا ہے خراشیں پیدا ہو جاتی ہیں گلے میں سویلنگ سی محسوس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیز بخار آ سکتا ہے گلے میں شدید قسم کا درد ہو سکتا ہے بولنے میں تکلیف دشواری پیش آتی ہے سانس لینے میں جو سانس کی نالی ہے ٹریکیا اس میں کافی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کو میڈیسن رکمنٹ کر سکتا ہے اس ویڈیو میں میڈیسن کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا کیونکہ ٹرانس لائٹس کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ڈیاغنوز کرنے کے بعد ہی ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے ادروائز ویڈیو میں ٹریٹمنٹ بتانا ممکن نہیں ہے ہاں کچھ چیزیں ہیں جن سے اوائیڈ کر کے آپ اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جیسا کہ چٹ پٹی چیزیں ہیں آئلی چیزیں ہیں کول رینکس ہیں سوفٹ رینکس ہیں این چیزوں سے اوائیڈ کر کے آپ اپنے بچوں کی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں کوشش کریں برگر چٹ پٹی چیزیں آئلی چیزیں اور باہر کی جو فوڈز ہیں ہاوٹی لینک ان چیزوں سے اوائیڈ کریں تاکہ آپ اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ جس بچے کو بیکٹیریل یا ویرل ٹانسلائٹس ہو اس بچے سے اپنے بچوں کو دور رکھیں کچھ ویرل ڈیجیز سے پھیلتے ہیں کچھ بیکٹیریل سے پھیلتے ہیں اور کچھ اگر کسی مریض کو ہے ٹانسلائٹس تو اس سے دوسرے مریض میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس کی علاوہ سرجری کی ضرورت اس وقت پڑھ دی ہے جب سیویر قسم کا ٹانسلائٹس ہو چکا ہو گلے میں یا بولنے میں مسئلہ پیش آ رہا ہو گلہ بہت زیادہ سویل کر گیا ہو اس صورت میں سرجریل کی ضرورت بڑھتی ہے ادروائز کچھ میڈکیشن ہے جن سے مریض ریکاور ہو سکتا ہے اور اس مریض کو ضرورت بڑھتی ہے سرجریل کی جو مریض جس مریض کو مہینے میں ہفتے میں لگتار ٹانسلائٹس ہو رہا ہو تو اس کو سرجریل کی ضرورت بڑھ سکتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے کارامت ہوگی اگر ویڈیو بسان دے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بہ آسانی بہن سکے تھینکیو